بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیدا دوستو کیسے ہمیں کرتا ہوں آپ سال لوگ داریسیوں میں آج کے جو مارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی مین ٹاپک ہے جب یہ آپ لوگ ایز فیٹر یا فیبریکیٹر یا فورمیننگ روی دینی جاتے ہیں ان سے فورمیدر بھی جاتے ہیں تو آج سے یہ چیزیں مچھی جائیں گی تو یہ سیمبل ہیں یہ کچھ سیمبل ہیں سائن ہیں کیونکہ یہ رائنگ کے اوپر منشن ہوگی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ ایتنی بڑی ڈرائنگ نہیں ہوتی بھی جس کے اوپر یہ سالی بھال کے پوری شکل بنائی جائے تو اس میں کیا ہے یہ سام سیمبل ہوتے ہیں تو وہ جو سیمبل ہوتے ہیں وہ ڈرائنگ کو بجھے سون نہیں منشن کر دی جائے تاکہ جو ہے جگہ کم جو ہے ہم لوگ یوز کر سکے تو کم جگہ یوز کر سکے اسی لئے ہم جا کرتے ہیں کہ ڈرائنگ کے اوپر یہ سیمبل بنائیں گے جب آپ لوگو انٹرویو جائیں گے کوئی بھی انٹرویو والا ہی تصویر بنا کے آپ کو دے گا اور پوچھے گا کہ یہ سیمبل کی چیز سے ہے یہ کونسی چیز ہے تو آپ نے بتا ہے کہ یہ ایک چیز کا سیمبل ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ایک سیکنس کے ہی ساتھ سے ایکسپلین کرتے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر لینا پھر ہم آپ کو ایک برینٹ دکھائیں گے ڈرائنگوں پر یہ سیمبل منشن ہوگی اچھے تکر یاد ہوئی ہے برینٹ میں آپ کو یہ یاد رہیں گے اترائی آپ کو بھوٹ دیں واہ سیمبل سب سے پہلے ہمارے پاس جائے وہ گیٹ وال ہے ہم اس کے ایک پچھل بھی ساتھ ساتھ اٹیس کرتے جائیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو سکیں یہ گیٹ وال کے دو سیمبل یوز ہوتے ہیں یہ یونیٹ کا ایک ایسا یونیٹ کا بھی سائنگ ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں یہ تھوڑا سے چھوٹی ہیں ہم آپ کو یونیٹ لائدہ سے سائنگ یوز ہوتے ہیں یہ گیٹ وال ہے یہ گیٹ وال کی دو سائنگ یوز ہوتے ہیں اب اس کے بعد آجاتا ہے میرے پاس باروال ہے باروال کا یہ جو اندر والا خراب ہے یہ خالی ہوتا ہے یہ والا بھی باروال کے لئے سائنگ اس میں مان ہوتا ہے اس طرح اکمم کو سمجھ آجاتے ہیں کیاکو آلو جس کو ہم اینار بھی بھول رہے ہیں اینار بھی کیوں بھول رہے ہیں یعنی کہ ایک منٹ کو گوزے جاتا ہے دوبارہ ری جاؤ نہیں ہوتا اگر ہم اس طرح ڈیٹیلس ایکسپلینگ کریں گے تو مگر ٹائم بہت زیادہ ہوتا ہے اور ویڈیو بڑی دمکی ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس چیک وال ہے یہ چیک وال کے دو سائنگ ہیں اس کے بعد یہ ہمارے پاس گلوو وال ہے آپ انٹرویو دینے جائے یہ والا سائنگ مینشن کیے جائے آپ نے بتانا ہے گلو وال PSP پریسر سیفٹی وال اس کے لئے دو سائنگ ہیں یہ دونوں سائنگ آپ کو یاد رہنے ہیں یہ دیکھیں کتنا سپیس ہے اگر آپ یہ بڑا اس کے ساتھ ملا دیا ایشو نہیں ہے صرف آپ یہ سمجھنا ہے کنسیپٹ کیلئے لو نجھیں بٹر بلائیوال یہ بٹر بلائیوال کا سائن ہے بال چیک وال بال چیک وال میں بھی ہوتے ہیں تو یہ بڑا اس کا سائن ہے نیڈل وال یہ انسٹرومنٹ کی لینے پاری سوار کیا جاتا ہے یہ نیڈل وال کیا جائے سائن ہے اس کے لئے فوروے وال یہ اس کی چارٹ ڈیکشن نے مینشن کی گئی ہے اسی وجہ سے اس کو فوروے وال کھا جاتا ہے پلک وال یہ موسکی جو ہے وہ گیسوں کی لینے پاری یوز کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے آپ کے معلومے میں بھی گیس لین جہاں سے گزر ہی ہوگی وہاں پہ بھی دیکھیں کہ پلک وال لگا ہوا کیونکہ ایک لکل کے لئے اپن ایک ایک لکل کے لئے کروز ہیں آسانی سے مطلب اس کو بانتا ہے پرنچ وال یہ اس کی شیپ ہے یہ بھی دیا فرام وال یہ بھی سائن استعمال ہوتا ہے اس کے بعد 3وال یہ مارپاز 3وال ہے اسکی لئے 3 سائن ہے جیسا کہ یہ مارپاز 4وال ہے وہ 3وال ہے اس کی فور سائن ہوتی اس کی تین سائن ہوتی اسی طرح ان کے سائن مینشن کیے جائیں گے ٹرائم میں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ جائے گے اس ٹرائم میں اس جلو کر یہ باہر لگا رہا ہے اور اس کی ڈریکشن بھی مینشن کی جاتی ہے ہینڈل کی جو سائے ڈریکشن ہوتی ہے وہ بھی ہم لوگ شو کرتے ہیں کہ اس طرح یہ چیزیں جنب اس سائے پہ ہمیں ہینڈل کریں گے تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ سائن سمجھ آ رہے ہوں گے اور آپ لوگ کی یہ ویڈیو جو ہے اسہ اللہ ہلو گی اگر ہماری ویڈیو انگوں کو اچھی لگے لائک کریں شیئے کریں سبکرائی کریں شکریہ کریں حالا پیس